انصافی صاحب جیسا کہ سلمان صاحب خبر دے رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب منڈلا رہے ہیں اسلامباد کے اردگید اس کا مطلب کوئی چکر ہے کچھ پسے پردہ چل رہا ہے جب آپ معاشی بحالی میں ناکام ہو جائیں گے سیاسی استحکام لانے میں ناکامی آپ کو دیکھنی پڑے گی ایوان میں خان صاحب آنی رہے پھر آپ دعوت دے رہے ہیں اداروں کو تو ایسی صورتحال میں پھر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے شوشے تو چھوڑے جائیں گے جی بلکل امیدوار تو بہت زیادہ ہے حفیظ شیخ صاحب کے علاوہ ایک رضا باقر صاحب جو ہے جو مصر کا بیڑا گھر کر کے پاکستان کی تباہی کیلئے تیار بیٹھے ہیں مفتا اسمیل صاحب کا نام بھی ہے چار نام گردش کر رہے ہیں جی جی دار کو تو نہیں رکھیں گے جو وہ اس پہ تو آیاز صاحب کو تو کافی اس پہ اتمنان حاصل ہو جائے گا کیونکہ مفتا صاحب جو ہے لکھتے بھی بہت اچھے ہیں اور آیاز صاحب کو بھی پسند ہے تو ہمیں بھی ان پہ اکتفاہ ہے اگر وہ آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پھر بھی مقامی ہے یعنی تجربے پہ تجربہ ہونے ہیں صاحب ہم نے کچھ نہیں سیکھنا ماضی سے نہیں وہ تو اگر ہم نے سیکھنا ہوتا تو پچھتر سال بہت ہوتا ہے ہم اتنے بھی اب نابالک قوم نہیں ہیں میرے خیال میں ابھی تو بلوغیت کے ہمیں اس سن میں داخل ہونا چاہیے قومی سطح پہ لیکن وہ تو بدقسمتی سے تو ہم نہیں ہیں یہ مثال ہمارے سامنے ہیں جو عمران خان صاحب جن سے تو حکومت تو نہیں ہو سکی تھی تین ساڑھی تین سال اب اپوزیشن میں بھی بری طرح ناکام ہے اور آنے والے دور میں بھی جن لوگوں سے ان کو آج تک سب سے بڑی شکایت تھی جن حلقوں سے انہی کو دعوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی آکی ٹیک کرے آئیس آئی جو ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے کا سب سے محصر ادارہ عمران خان صاحب کی نظر میں آئیس آئی ہی ٹہہ رہا ہے بھئی اسی آئیس آئی نے تو آپ کو بتایا تھا جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پھر آپ نے اس پہ برا منایا تھا جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کے روئیے چینج ہو جاتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کلعام دعوت دینا ان کی حقیقت سے انکار نہیں ہے اس طرح سے اپوزیشن کے ایک بڑی جماعت جو مقبولیت کے گوڑے پہ بھی سوار ہے اور ان کا یہ ظاہم بھی ہے کہ آنے والا دور بھی وہ ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے اور ابھی اسی کے ساتھ یہ بھی کر رہے کہ ان کے کمر میں کمر نے جو ہے چورا گھومپا ہے تو پھر کل کو اگر یہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کوئی منظوری نظر سیٹ اپ بنانا ہے تو اس میں تو قوم کو نہیں دیکھنا انہوں نے تو عمران خان کی سیاست کو نہیں دیکھنا انہوں نے نواز شریف اور پی ڈی ایم کی سیاست کو نہیں دیکھنا انہوں نے اپنی پریارٹی پہ ایک سیٹ اپ بنانا ہے تو پھر یہی سیاست دان پرگلہ کریں گے میرے خیال میں سیاست دانوں کو خود کرنا ہوگا قائدی آزم سیاست دانتے بنظیر سیاست دانتی نواز شریف سیاست دانتے بٹو صاحب سیاست دانتے مفتو محمود سیاست دانتے ان لوگوں نے ہی پاکستان کو مشکل حالات پر سنبھالا دیا ہے میرے خال میں خان صاحب کے جانے والوں کو تو یہ بات کو آئیزیتناک سنبھالیں اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں